چلے گا نہیں چلے گا حکم تمہارا سمین ہماری نہیں چلے گا نہیں چلے گا حکم ہمارا سمین تمہاری ابھی ہم موجود ہیں پریس کالنی میں جہاں پر جمع کشمیر آل ایلائنز ڈیموکریٹی پارٹی کے جانب سے ہمیں احتجاج دیکھنے کو ملا جو ہم آئے روز آپ کو بتاتے چلے جو ڈیمولیشن ڈرائیو ہے اس کے خلاف جو ہے ہر ایک پارٹی سے ایسے احتجاج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے جو حکومت نے ایک آرڈر نکالا ہے جو بھی کشمیر کی سٹیٹ لینڈ ہے جس پر ایلیگل کانسٹرکشن ہوئی ہے وہ جو ہے ان کو واپس لینی ہے تو اس کے خلاف جو ہے ہم آئے روز احتجاج دیکھنے کو مل رہا ہے اسی سلسلے میں کچھ لیڈر سے بات کرتے اور دیکھتے ان کا کیا کچھ دیکھیں انہوں نے بلدوزر شروع کیا لیکن گریبوں پر ظلم کر رہے ہیں یہاں سے بی جے پی کی ایڈمیسٹریشن بولتی ہے گریبوں کو نہیں ستایا جائے گا لیکن یہ بدقسمتی کی بات ہے پہلے گریب کو ستایا جاتا ہے یہاں آپ دیکھو نوربا کے علاقہ بھاگوان پورا علاقہ رینو ڈپارٹمنٹ گھر گھر جا رہی ہے اور لوگوں کو ستانا شروع کیا انہوں نے یہاں سے بی جے پی کی ایڈمیسٹریشن بول رہی ہے گریب کو ہم نہیں ستائیں گے لیک دیکھو انہوں نے بدقسمتی کی بات ہے پہلے گریب کو ہی ستایا جا رہا ہے آخر کیوں قانون کیا ان کے لیے ہے قانون کی انہوں نے اپنا گلاہ بنا کے رکھاے ہا ہے گل کی بات بتا دیتا ہوں میں کل ایک بی جے پی کا سپوکسپرسن Working Home برا رہا تھا ہے ایک پریسوالے گو بورا تھا کیے اس نے اس کو بولا کہ آپ گریبوں کو کیا دیکھ رہا ہیں اس نے بولا اس کو ہم گریبوں کے لیے قانون نکالیں گے کیا قانون ان کی غلام ہیں قانون کو انہوں نے خیال بنا کے رکھا ہے کہا لیں گے غریب کے لئے کوئی قانون نہیں ہے اس لئے ہم ان چیزوں کو کنڈم کرتے ہیں ہم آج اے سڑکوں پر نکلے ہیں کل ہم اپنی جان بھی دیں گے لیکن غریب کو ستانے کی کوشش بھی نہ کریں دیکھئے جو بڑے بڑے مگرمچ ہیں ہم نہیں کہتے ان سے مت لو ان سے لو زمین ہے واپس لیکن غریب کو ستانے کی کوشش کی تو حالات بچ سے بطر ہو جائیں گے کیونکہ گھریب جائے گا کہاں یہاں سے نئے نئے روز کانون نکالتے ہیں کھالی یہ کشمیریوں کے لئے ہیں کشمیریوں کو انہوں نے لیبورٹری بنائی ہے جو بھی ایکسپیرمنٹ ان کو کرنا ہوتا ہے وہ یہ کشمیر سے شروع کرتے ہیں ہم یہ ہرگز ہونے نہیں دیں گے ہم اپنی جانے دیں گے چاہے سولی پہ لڑکا دو چاہے پیسے لگا دو ہم آپ رکنے والے نہیں ہیں جیسے کہ بیجی بی والوں کی بات کرتے ہیں یہ ٹٹو ہے ٹٹو یہ کرائے کے ٹٹو ہے بیجی بی بی جی بے کچھ نہیں ہے یہ کھالی ٹٹو لوگ ہیں انہوں نے غریب کو ستانے کی ساشش رچی ہے آپ مجھے بتائیے خدا رہا ایک بھی بی جی بی والے کا نام مجھے بتا دو جس پہ انہوں نے بلڈوزر چلایا بتا دیجے ایک بھی نام اور جو بھی آبا لسٹس نکال رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کیا ہے ٹٹو ڈی سی صاحب نے بولا یہ تو فیک ہے جس نے یہ لسٹ نکالی اس پہ آفائر لگے گا کونسا لسٹ میں بھی میں ڈی سی سے مودمانہ گزارش کرتا ہوں اس نے بولا کہ یہ لسٹ فیک ہے لیکن الٹاپ ٹھاکر جو بی جی بی کا دلال بیٹھا ہے وہ لسٹ آپن کر رہا ہے اس پہ آفائر کیوں نہیں لگ رہی ہے اس پہ آفائر لگنا چاہیے اس پہ آفائر کیوں نہیں لگ رہی ہے یہ کہاں کا قانون ہے اسی بات پہ میں کہہ رہا ہوں قانون کی کتابیں لکھنے والوں کھالی ان کتابوں میں اتنا بھی لکھ دیتے ہیں جس کا جتنا زور زیادہ ہے عدالت اسی کی غلام ہے آج کا پروٹسٹ ہم نے یہاں سے پروٹسٹ مارس سٹارٹ کرنا چاہا لیکن یہاں کی پلیس اہل کارونی ہمیں باہر نہیں جانے دیا بہت ظلم جاتی کی بکوز جو گریب کے اوپر اس وقت بلڈوزر چل رہا ہے اس کے خلاف ہم نے پروٹسٹ کرنا چاہا ہر ظلے میں اس وقت پروٹسٹ ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی ہمارے ورکرز نے جہاں جہاں ڈیمولیشن ڈرائیو کی ہے وہاں وہاں وہ روکنے کی کوشکی جہاں پہ بھی گریب پہ آت ہوتا لیکن اس وقت اندی اور بحروں کی سرکار چل رہی ہے جو پانچ اڈوائزر سے جو بیوروکریٹ سے جو کی سیکٹریٹ سے اس وقت آرڈر سے نکال رہے گریبوں کی خلاف یہاں کے لوگ اس کے بالکل اپوزٹ ہے ہم نے لیفٹنٹ گورنر کو لیٹرز لکھی ایمیل لکھی گریونس کی بٹ دیر وز نو ریسپونس اگر اسے بھی کوئی کوئی سفائز نہیں است جہاں کے لیے جو جمہو کا ہو کا میرے کاؤں پہ ہم وہیے ایک کے پرود بھرے کارے گریب ہے جمولکی شمال کے لئے